دانیال فیکٹس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمیدید ناظرین ہوای جاد نو سا کلومیٹر فی گھنٹہ کی ریفتار سے اڑتا ہے اور ہر سیکنڈ میں چار لیٹر تیل استعمال کرتا ہے ایک کلومیٹر فاصلہ تاہر کرنے میں بارہ لیٹر تیل لگتا ہے اور ایک گھنٹے میں اڑان بھرنے میں لگ بگ چودہ ہزار چار سو لیٹر تیل استعمال ہوتا ہے کیونکہ جہاز کا وضان لگ بگ دو لاکھ کلو گرام تک ہوتا ہے اور اسے ہوا میں اڑتے ہوئے خود کو برقرار رکھنے کے لیے اتنا تیل درکار ہوتا ہے لیکن اس میں ڈیزل یا پیٹرول استعمال نہیں ہوتا اس میں مٹی کا تیل استعمال ہوتا ہے جو ہوابازی کے سنت میں جیٹ اے ون کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین کیا آپ کو پتا ہے کہ ایٹیا مشین میں نوٹ گننے کے آواز دراصل نوٹوں کی آواز نہیں بلکہ سپیکر کے ریکارڈر آواز ہوتی ہے جس سے آپ کو یہ جان کر اطمیلان ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے آ رہے ہیں اور آپ آسانی سے انتظار کر پاتے ہیں سائنسی اسطلاحات کے مطابق اگر سورج پھٹ جاتا ہے تو ہمیں آٹھ منٹ بیس سیکنڈ تک پتا بھی نہیں چلنا کیونکہ سورج کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں اتنا وقت لگتا ہے اس کے بعد زمین اپنے مدار سے بہر نکل جائے گی انسان اور دوسرے تمام جندار زمین کے ساتھ بخرات بن کر اڑ جائیں گے اور ہر طرف مکمر اندھیرہ چھا جائے گا ناظرین ہم کسی بھی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دماغ کی مدد سے دیکھتے ہیں آنکھ صرف معلومات لیتی ہے اس کی تصویر ریٹینہ پر بناتی ہے اور اسے ہمارے دماغ میں منتقل کرتی ہے البتہ ہماری آنکھیں اپنے ارگر مجود اشیاء سے صرف روشنی حاصل کرتی ہیں چونکہ آنکھ کا اگلا حصہ مڑا ہوا ہوتا ہے اس لئے یہ روشنی کو موڑتا ہے جسے ریٹینہ پر الٹی تصویر بنتی ہے دماغ آخر کار تصویر کو صحیح سمت میں موڑ دیتا ہے ریٹینہ آنکھ کا ایک پہچیدہ حصہ ہے اور اس کا کام روشنی کو تصویر کی سگنلز میں تبدیل کرنا ہوتا ہے ان سگنلز کی بدولت ہمارے دماغ ہمیں کسی بھی چیز کو صاف اور سیدھا دکھاتا ہے یہ تمام طرح عمل کم از کم ستر ملی سیکنڈ میں انجام پاتا ہے